لاکھوں قدسی غیقار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں اس وقت آپ موجود ہیں مدنی چینل کے انتہائی دلچسپ اور معلوماتی سلسلے فرشتوں کی دنیا میں جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں فرشتوں کے نام ان کے واقعات ان کے حالات اور ان کی ذمہ داریاں ان کی کسرت ان کی پیدائش اور بہت کچھ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور مدنی منیوں کے اور مدنی منوں کے نام جنہوں نے ہمارے پچھلے سلسلے میں کیے جانے والے سوال کے جوابات ہمیں دیئے ہیں آئیے ملازہ کرتے ہیں پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آپ جانتے ہیں الحمدللہ حد مکت المکرمہ میں کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو اپنے سلسلے میں بتائیں گے فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتے کن کن مقدس مقامات پر موجود ہوتے ہیں اور حاجی ان فرشتوں کے ذریعے سے کس طرح سے برکتیں حاصل کرتا ہے فرشتے کن کن مقامات پر دعائیں کرتے ہیں اور حاجیوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرشتوں کا قبلہ کونسا ہے اور فرشتے کس مقام کا حج کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے درود پاک کی فضیلت چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار چاروں مقرب فرشتے حاضر ہوئے آپ جانتے ہیں کہ چار مقرب فرشتے کون سے ہیں نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر دو حضرت میکائل علیہ السلام نمبر تین حضرت اسرافیل علیہ السلام اور نمبر چار حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب یعنی قریب ترین فرشتے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ تمام فرشتوں سے زیادہ ہے یہ چاروں فرشتے جو تمام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی وارگاہ میں مقرب ہیں یہ چاروں فرشتے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص آپ پر دس مرتبہ دورد پاک پڑے گا میں اسے پولیس رات سے بجلی کی تیزی سے گزار دوں گا اور حضرت میکائل علیہ السلام نے عرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو میں آبِ کوسر پر پہنچ کر سیراب کروں گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرش کی کہ میں بارگاہِ الٰہی میں اس وقت تک پڑھا رہوں گا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پڑھا رہوں گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرما دے گا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ پر دس مرتبہ دورد پاک پڑے گا میں اس کی روح اتنی آسانی سے قبض کروں گا جتنی آسانی سے انبیاء کرام کی روح قبض کیا کرتا تھا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی منے اور مدنی منیاں آپ نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دورو شریف پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس لئے ہمیں عادت بنانی چاہئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسرہ سے دورد پاک پڑھیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ پیاری مدنی منوں اور مدنی منیاں کیا آپ جانتے ہیں کہ قابط اللہ کا تواب سب سے پہلے کس نے کیا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے حدیث پاک چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلائے گیا اور فرشتے اس کا بیت اللہ کا تواف کرتے تھے اور یہی فرشتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا تواف کرنے والے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ان سے فرشتوں نے ملاقات کی اور پتہ کیا کہا اور فرشتے کہنے لگے اے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کر لیا ہے ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے اس گھر کا حج کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم تواف کرتے وقت کیا پڑھتے تھے اور جب تم حج کرتے تھے تو اس وقت تم کیا پڑھا کرتے تھے تو پتہ فرشتوں نے کیا جواب دیا فرشتے کہنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو وہ تسبیح تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرص کی ایک اور بھی تسبیح ہے اور اسے بھی تسبیح ہے ملائکہ کہا جاتا ہے بہت ہی پیاری تسبیح اور بہت ہی آسان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرم سے اشارت فرمایا کہ کیا میں تمہیں فرشتوں کی تسبیح نہ بتاؤں صحابہ کرم نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو بہت ہی آسان تسبیح ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی ورد رکھے اور ایک اور حدیث پاکے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو کلمے ہیں دو کلمے ہیں اور زبان پر حلقے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے نامہ عمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے ہمیں بھی چاہیے کہ فرشتوں کی اس تسبیح کو اپنائے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو سکیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی کا یا سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کس قدر سعادت کی بات ہے اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو زمین پر کسی کام سے روانہ فرماتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے تواف کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے خانہ کعبہ کا تواف کرنے کی اجازت عطا فرما جب اسے اجازت دے دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ آسمان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اترتا ہے اور خانہ کعبہ کا تواف کرتا ہے پیارے مدرمونوں ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتا رہے ہیں بہت ہی معلوماتی باتیں آپ نے اس کو انتہائی توجہ سے سننا ہے آپ نے بیت اللہ کا تو نام سنا ہوگا خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے یقیناً آپ سب کی علمیں ہوگا ویسے تو بیت کا معنی ہے گھر اور یقیناً اللہ تبرک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک ہے تو ہر گھر کا مالک بھی اللہ تبرک و تعالیٰ ہے یوں تو ہر گھر بیت اللہ ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے بالخصوص خانہ کعبہ میں اسی لئے سے بیت اللہ کہا جاتا ہے بیت اللہ کا اپنے نام سنا ہوگا اور آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ بیت اللہ اس کائنات میں ایک ہی ہے ایسا نہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یا کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ دو ہیں بیت اللہ نہیں ایسا نہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیت اللہ کتنے ہیں بیت اللہ اس کائنات کے اندر پندرہ ہیں پندرہ جی ہاں آئیے اس حوالے سے ہم آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کے پندرہ گھروں میں سے ایک یہ خانہ کعبہ ہے وہ پندرہ گھر آقا علیہ السلام نے کون سے اشارت فرمایا سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ان میں سے سات جو ہیں وہ زمین پر ہیں اور سات آسمان پر ہیں اور ایک عرش پر ہے جسے بیت المامور کہا جاتا ہے جی ہاں ایک عرش پر ہے سات زمین پر اور سات آسمان پر یہ سات زمین والے سات آسمان والے اور ایک بیت المامور ملا کر پندرہ بیت اللہ بنتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہ سارے گھر اوپر نیچے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اوپر سے کوئی گھر گر پڑے تو وہ سیدھ ایک دوسرے کے اوپر گریں گے مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں نا خانہ کعبہ کی بلکل سیدھ میں نیچے زمین تک ہر زمین پر ایک خانہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے اور ساتوں آسمانوں تک ایک خانہ کعبہ ہے اور یہ پندرہ ٹوٹل اللہ تبرک و تعالیٰ کے گھر ہیں جن کو بیت اللہ قرار دیا گیا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیت اللہ کا ایک حرم ہے اور اللہ تبرک و تعالیٰ نے کچھ مخلوقات ایسی رکھی ہیں جو ان تمام گھروں کو آباد رکھتی ہیں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ آباد رہتا ہے اور ہر وقت اس کے گرد اللہ تبرک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اس کا تواف کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہر گھر کا تواف کیا جاتا ہے اور ہر گھر کا ایک حرم بھی ہے اور اہل سماوات یا اہل زمین میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اس کو آباد رکھتی ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منیا آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی خانہ کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوش نصیب مسلمان پوری دنیا سے آ کر اس خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں جو لوگ تواف کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آئیے اس حوالے سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیت اللہ شریف کا تواف کرنے والوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے پوری دنیا سے آ کر صعوبت برداشت کر کے اس بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی عبادتگاہ کا نام بیت المامور رکھا گیا ہے اور روزانہ ستر ہزار فرشتے اس میں نماز ادا کرتے ہیں اور جو وہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر وہ زمین پر اتر کر بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں اور بیت اللہ کا تواف کرنے کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو کر درد و سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی ہے آج ایک مسلمان دل میں تمنہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اسے اسباب عطا فرما دے تو وہ الحمدللہ مکہ اور مدینہ کی حاضری دوبارہ حاصل کر لیتا ہے کئی بار لوگ حاضری حاصل کر لیتے ہیں حاضری کی سعادت پا لیتے ہیں لیکن یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصوم اور نوری مخلوق ہیں بیت المامور میں نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کا تواف یہاں پر حاضر ہو کر کیا اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہو کر درد و سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں پھر قیامت تک دوبارہ ان کو حاضری کی سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جنت سے تو انہیں حکم دیا کہ اے آدم میرے لئے زمین میں گھر تعمیر کرو جو میرے اس گھر کی سیدھ میں ہو جو آسمان میں ہے اس میں جس میں تو بھی تواف کرے گا اور تیری اولاد بھی جس طرح سے میرے فرشتے میرے عرش کے گرد عبادت کرتے ہیں اور جس طرح ہمارا حج جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوتا ہے خانہ کعبہ میں ہوتا ہے مکت المکرمہ میں ہوتا ہے فرشتوں کا حج کہاں ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن تعوس رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ بیت المامور ساتھویں آسمان پر بیت اللہ کے بالمقابل ہے جس دن تم بیت اللہ کا حج کرتے ہو فرشتے اسی دن بیت المامور کا حج کرتے ہیں یعنی ہمارا حج زمین پر خانہ کعبہ میں ہو رہا ہوتا ہے اور اسی دن فرشتوں کا جو حج ہے وہ بیت المامور میں ہو رہا ہوتا ہے پیارے مدنی منو یہ آپ دیکھ رہے ہیں حاجی رمجمار کرتے ہیں میدانِ مینہ کے اندر شیطان کو کنکریہ مار رہے ہیں لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کی لوکھوں حاجی ہر سال آ کر کنکریہ مارتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کنکریہ کہاں چلی جاتی ہے یہ دھیر کیوں نہیں بنتا کنکریوں کا بہت بڑا آخر یہ کنکریہ کہاں چلی جاتی ہے بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو لوگ حاجی اتنی کنکریہ مارتے ہیں یہ شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہے کنکریہ کہاں چلی جاتی ہیں ساری یہ دھیر بہت بڑا کیوں نہیں بنتا پتہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا بہت ہی پیاری روایت بہت ہی پیاری بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جی ہاں یہ جو کنکریہ ماری جا رہی ہیں شیطانوں کو رمل جمار اس کو کہا جاتا ہے یہ جو رمل جمار کیا جا رہا ہے تو یہ جو کنکریہ ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کنکری مقبول ہو جائے یعنی حاجی جو کنکریہ مار رہے ہیں ان میں سے جو کنکری مقبول ہو جائے وہ فرشتہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور جو مقبول نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا کنکریوں کا ڈھیر اس لیے نہیں بنتا کہ جن حاجیوں کی کنکریہ قبول ہو گئی وہ فرشتہ ان کو اٹھا لیتا ہے تو لہٰذا وہ ڈھیر بن ہی نہیں پاتا ہے اور جو کنکریہ بچ جاتی ہیں یہ وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی کنکری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو پاتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں آپ نے رکن یمانی کے بارے میں سنا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قابط اللہ کی جو چار کونے ہیں ان میں سے ہر کونے کا ایک ایک نام ہے قابط اللہ کی جو چار کونے آپ دیکھتے ہیں ان میں سے ہر کونے کا ایک نام ہے وہ کیا کیا نام ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کونے پر حجرِ اسود لگا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے رکنِ اسود ایک کونے کا نام ہے رکنِ شامی ایک کونے کا نام ہے رکنِ عراقی اور ایک کونے کا نام ہے رکنِ یمانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنِ یمانی کی فضیلت بیان کرتے میں ارشاد فرمایا کہ رکنِ یمانی کے مطالق ستر فرشتے مقرر کیے گئے بعض روایتوں میں ستر ہزار فرشتے بھی ہیں تو جو حاجی تواف کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں جو ظاہرین وہاں سے تواف کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو وہ جو بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ رکنِ یمانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے شمار فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے اور جب آپ وہاں سے تواف کرتے ہوئے گزرتے ہیں جو دعا بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے آپ کی دعاوں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی پیاری فضیلت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی آپ کو میں نے عرص کی کہ یہ جہاں پر رکنِ اسود ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتیں مقرر ہیں آپ جو حجرِ اسود دیکھ رہے ہیں اس کونے کو رکنِ اسود کہا جاتا ہے اور حضرتِ ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرِ اسود پر تو اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتیں مقرر ہیں کہ جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سعادت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حجرِ اسود کے بوسے لینا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حجرِ اسود کا استلام کرنا نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ پیارے مدری منو اور مدری منیوں آپ نے میدانِ عرفات کا تو نام سنا ہوگا یہاں پر حاجی نوزل حجہ کو قیام کرتے ہیں چنانچہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے میدانِ عرفات میں موجود حجاجِ کرام کو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا خوشنصیب حجاجِ کرام الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے وہ مسلمان کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ ذباب اس کے لئے مہیا فرما دیتا ہے اور وہ اس مقدس مقام پر پہنچی جاتا ہے تو اپنے دل میں ہمیشہ یہ تممنہ رکھ لی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگر میں دعا بھی کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین اور مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ میدانِ عرفات میں موجود یہ جو حجاجِ کرام ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے میدانِ عرفات میں موجود حجاجِ کرام پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے ان بندوں کی طرف تو دیکھو جو میرے پاس پراغندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی تو اپنے جسم سے میل بھی نہیں چھوڑا سکتا حاجی تو اپنے بال بھی نہیں کار سکتا خوشبو بھی نہیں لگا سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہی حالت جو ہے اس کا احرام بھی پراغندہ ہے اس نے بال بھی نہیں کٹے اور میل بھی نہیں چھوڑا سکتا اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت پسند ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائوں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے لیے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح سے غبار آلود ہو کر پراغندہ حال ہو کر میری بارگاہ میں پڑا ہوا ہے اور یہ جو میدانِ عرفات ہیں یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک میدان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک بہت بڑا میدان ہے اور یہاں پر حاجی ٹھہرتے ہیں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور چونکہ وہ بہت دور دراز کا سفر کر کے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چند پابندیاں بھی ان کے پر ہوتی ہیں جس بنا پر وہ آرائش اور آسائش بھی نہیں کر سکتا ہے تو اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہے کہ جہازوں میں اور جو ہے وہ ائر کنڈیشن گاڑیوں میں شفر کیا جاتا ہے پہلے کے لوگ تو آپ کو بتائیں اونٹوں پر گھوڑوں پر پیدل حج کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو جتنی زیادہ اس میں مشکت جو برداشت کرے اللہ تعالیٰ کو اس حاجی کی وہ مشکت پسند ہے اور اس میں جتنی زیادہ مشکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے اچھا یہ جو میں نے آپ سے عرص کی کہ میدانِ عرفات میں نوز الحجہ کو نوز الحجہ کو میدانِ عرفات میں حاجی جو ہے وہ قیام کرتے ہیں اس کے حوالے سے بہت پیاری روایت ہے نوز الحجہ کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نویز الحجہ کا دن ہوتا ہے تو رحمتِ ربانی پہلے آسمان کی طرف نوزول فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر نوزول فرماتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو کس طرح سے میرے پاس حج کرنے کے لئے آئے پراغندہ بال اور بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے دور دراز سے آئے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہیں پیارے مدنی منوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے سلسلے کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا کفریہ کلیمہ بتایا کرتے ہیں جو فرشتوں سے مطالق ہوتا ہے تاکہ ہم بھی اس طرح کے کلیمات سے اجتناب کر سکیں چنانچہ امیر علیہ السنت اپنی مایانہ استعالیف کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں کہنا کہ ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی روح کبز کرنے کے لئے بھیجا تھا لیکن وہ اس کی روح کبز کر کے چلے گئے ہیں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو کسی اور کی روح کبز کرنے کے لئے بھیجا تھا لیکن یہ اس کی روح کبز کر کے چلے گئے ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے ایسا کہنا کفر ہے کیونکہ فرشتے غلطی نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں ایسے کلیمات ادا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جو خلاف شرع ہوتے ہیں اور جن سے بساوقات انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنے اسی سلسلے میں سے ہم آپ سے ایک سوال پوچھا کرتے ہیں جس کا جواب آپ سلسلے کے اختتام پر یا تو ایس ایم ایس کے ذریعے سے یا پھر ایمیل ایڈرس جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں موجودہ جو نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر ایس ایم ایس کیجئے یا پھر اس ایمیل ایڈرس پر ایمیل کے ذریعے سے آپ اس سوال کا جواب ہمیں ارسال کر سکتے ہیں آج کے ہمارے سلسلے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں بیت اللہ کی تعداد کیتنی ہے یہ ہم آپ کو اپنے سلسلے کی ابتدام میں ہی بتا چکے ہیں کہ بیت اللہ کی تعداد کیتنی ہے لہٰذا اس سوال کا جواب اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں ان نمبروں پر ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایڈرس آپ دیکھ رہے ہیں اس ای میل ایڈرس پر آپ ہمارے سوال کا جواب ہمیں ارسال کر سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی درست جواب دینے والوں کے نام ممکنہ صورت میں اگلے سلسلے میں پیش کیے جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے سلسلہ دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدیا رسول اللہ دیمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں